لیجی سنیے وشیم بھرنات شرما کوشک کی لکھی کہانی بھکت کی بھکتی میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں شام کے آٹھ بج چکے تھے ایک پستکالے میں سات آٹھ آدمی بیٹھے سما چار پتر پڑھ رہے تھے سیسا ایک وردھ مہاشہ لیڈر کا انک میز پر رکھ کر بولے اس میں سندے نہیں کہ مہاتمہ گاندھی بھارت کے سب سے بڑے نیتا ہے ابھی تک ایسا کوئی بھی نیتا بھارت میں اتپنے نہیں ہوا وردھ سجن کی یہ بات سن کر کچھ لوگ بول اٹھے اس میں کوئی سندے نہیں مہاتمہ جی کی صدرش ابھی تک کوئی نیتا نہیں ہوا لوگ ماننے بھی بہت بڑے نیتا تھے پر مہاتمہ جی ان سے بھی آگے بڑھ گئے اتنا سن کر ایک دوسرے وردھ سجن جو ابھی تک چپ چاپ پتر پڑھ رہے تھے پتر الگ رکھ کر بولے بھگوان تلک سے مہاتمہ جی کی طلعہ نہ کیجے بھگوان کے برابر نہ کوئی نیتا ابھی تک ہوا اور نہ آگے ہونے کی آشہ ہے پہلے وردھ سجن کچھ مسکرا کر بولے مہاتمہ جی کی سب سے بڑے نیتا ہونے کا سب سے بڑا پرمان یہ ہے کہ جو لوگ پریتا مہاتمہ جی کو پرابط ہوئی ہے وہ لوگ پریتا کسی بھی نیتا کو پرابط نہیں ہوئی دوسرے وردھ سجن بولے آپ اسے بہت بڑا پرمان کہتے ہیں اور میں اسے کوئی پرمان ہی نہیں سمجھتا بھگوان تلک کا سا ودوان ان کا سا راجنیتک گور ویسا دیش بھکت کوئی ہو تو لے انہوں نے اس سمائے میں کام کیا تھا جب دیش بھکتی کا نام تک لینے پر جے وہاں کاٹی جاتی تھی انہوں نے دیش میں اس سمائے جاگریتی پھیلائی جب دیش بلکل سویا ہوا تھا سچ بات تو یہ ہے کہ جس ہنڈیا کو بھگوان نے پکایا تھا وہ ہنڈیا مہاتمہ جی کو مل گئی جس بھومی کو جوت بو کر انہوں نے تیار کیا تھا اسے مہاتمہ جی نے لاب ہٹھایا میں یہ قدابی نہیں کہتا ہے کہ مہاتمہ جی بڑے نیتہ نہیں ہے اور انہوں نے دیش کیلئے کچھ کم تیاک کیا پر بھگوان تلک کچھ چیز ہی اور تھے وہ بھگوان ہی تھے پہلے وردھ سجن نے مسکراتے ہوئے کہا معلوم ہوتا ہے آپ لوگ ماننے کے بڑے بھکت ہے دوسرے وردھ سجن نے کچھ اتیجت ہو کر کہا ہاں بھگوان کا جو اس تھان میرے ہردائے میں ہے وہ انہیں کسی بھی نیتہ کو پرابت نہیں ہو سکتا ایک دوسرے مہاشاہ بول اٹھے یہ بات دوسری ہے جب آپ کیول لوگ ماننے ہی کو ہردائے میں اس تھان دے چکے تو ایسے سمعے میں یدی کسی دوسری کو اس تھان نہ دے سکیں تو کوئی آشر نہیں اچھا یہ ایک بات تو بتائیے آپ کے اسائیوگ کے سمبندھ میں کیا ویچار ہے وردھ سجن بولے میں اسائیوگ کا پکش پاتی نہیں میں اسائیوگ کو دیش کے لیے ہانی کر سمجھتا ہوں بھگوان بھی اسائیوگ کے وردھ تھے پہلے وردھ سجن بولے لوگ مان اسائیوگ کے وردھ تھے کیول اسی لیے آپ بھی ان کے وردھ ہیں کیوں نہ پرانتو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ لوگ مان اسائیوگ کے وردھ تھے دوسرے وردھ سجن بولے انتم سمائے انہوں نے اسائیوک کے سمبند میں اپنے وچار پرکٹ کیے تھے ایک دوسرے مہاشاہ بولے یہ سب کپول کلپت بات ہے اس کا کوئی پرمار نہیں ایک اردویسک مہاشاہ جو اب تک سب کی باتیں بڑی دھیان سے سن رہے تھے گمبیرتہ سے کہنے لگے آپ لوگ مہاتمہ گاندھی اور لوک ماننے کی تلنا کیوں کر رہے ہیں ودوانوں کا مت ہے کہ دو مہاپرشوں کی تلنا صدیو اپون اور بیپھل ہوتی ہے میری کشدر بدھی میں اور جہاں تک مجھے معلوم ہے مہاتمہ گاندھی اور لوک ماننے کی تلنا نہیں ہو سکتے لوک ماننے بڑے بھاری راشترے نیتا تھے ان میں ایسے انیک گنھ تھے جو ان کے سمائے کے لیے اپیوکت تھے اور انہی میں تھے وہ جب تک جیویت رہے تب تک عدتیے اور انپم رہے ان کی مرتیوں کی بات پرستیتیاں بھدلیں اس پریورتیت پرستیتی کے لیے جتنے اپیوکت گن مہاتمہ گاندھی میں ہیں اتنے اور کسی میں نہیں اپنے سمائے میں دیش کے لیے لوک ماننے نے جو کیا وہ انہی کا کام تھا انہوں نے جو کچھ کیا وہ مہاتمہ جی کے کاموں سے کسی بھی پرکار کم نہیں کہا جا سکتا انتر ہے کیول پریورتیت پرستیتیوں میں دونوں ہی میں اپنے اپنے سمائے کی پرستیتی کے لیے انپم اور عدودتی اپیوکت گن ہیں اس لیے دونوں ہی اپنے اپنے سمائے کے عدودتیے نیتا رہے سنگشیپ میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ لوک ماننے اور مہاتمہ گاندھی بھارت کے ایسے رتنے ہیں جن کی بھاتی میں بھید ہے پرنتو مولے میں دونوں امولے اور انپم ہیں یہ بات سن کر دو تین سجن ایک ساتھ بول اٹھے آپ نے بہت ٹھیک کہا لوک ماننے کی اور مہاتمہ جی کی تلنا ہو ہی نہیں سکتے لوک ماننے بھی اپنے سمائے میں کےول آپ ہی تھے اور مہاتمہ جی بھی اس سمائے عدودتیے ہیں لوک پرییتا کی وردھی تو بڑی ہوئی راشتری جاگرتی کا پرنام ماتر ہے اس باتچیت کے پششات سب لوگ پنہ سمائچار پتر پڑھنے میں لگ گئے پنڈش شیامہ چرن مدھش رہنی کی گرہست ہیں آپ کی آیو اس سمائے پچاس ورش کی لگ بھگ ہے آپ ایک سرکاری سکول میں سیکنڈ ماسٹر ہیں آپ بھگوان تلک کے بڑے بھگت ہیں ان پر آپ کی بھکتی یہاں تک بڑھی ہوئی ہے کہ پرتی دن نہا دھو کر آپ بھگوان تلک کی مورتی کی پوجہ کرتے ہیں آپ لوگ مانن تلک کو صدیو بھگوان تلک کہا کرتے ہیں اور جن پر ان کا کچھ بھی پربھاؤ ہے ان کو بھی اہی اپدیش دیتے ہیں کہ بھگوان تلک تھے اس لئے انہیں بھگوان ہی کی طرح مانو آپ بھگوان تلک کی نندہ سوپن میں بھی نہیں سن سکتے پرائہ ان سے اور ان لوگوں سے کیولی سی بات پر جھگڑا ہو جایا کرتا ہے جو لوگ ان کے اس سبحاؤ کو جانتے ہیں وہ پرائہ ان کو چھیڑنے کے لئے کبھی کبھی لوگ مانن کی نکتہ چینی کر دیتے ہیں بس پھر کیا پوچھنا آپ بہتر ہے بگڑ اٹھتے ہیں جس دن لوگ مانن کی نندہ سن لیتے ہیں اس دن مارک شعب کے آپ اپواز کر ڈالتے ہیں دو پہر کے بارہ بج چکے تھے پنڈیت شیامہ چرن میٹرک کلاس کو بھارتی اتحاس پڑھا رہے تھے اتحاس پڑھتے پڑھتے لڑکوں کو چوہل سوجھی ایک نے اپنے پاس بیٹھی ہوئے لڑکے سے کہا یار بالگووند ذرا پنڈیت جی سے یہ پوچھو کہ مسلمانی راجے سے لے کر اب تک سب سے بڑا آدمی کون ہوا بالگووند نے پنڈیت جی سے پوچھا پنڈیت جی مسلمانی راجے سے لے کر اب تک سب سے بڑا آدمی کون ہوا پنڈیت جی ترنت بول اٹھے بھگوان تلک ایک ارنے لڑکے نے کہا اور شیواجی کیسے تھے پنڈیت جی شیواجی کیول ویر ہی ویر تھے بھگوان کے برابر ودوان نہیں تھے بھگوان تلک بھگوان ہی تھے شیواجی بھگوان نہیں تھے ایک تیسرا ودیارتی بول اٹھا پنڈیت جی تلک تو بھگوان نہیں کہے جا سکتے پنڈیت جی بگڑ کر بولے کیوں وہی ودیارتی وہ کیا؟ خیر اس سمیں وہ اشلو کے آدھ نہیں آ رہا ہے اس کا تات پر یہ ہے کہ جو بھوت، ورطمان اور بھوش تینوں کا گیاتہ ہو جسے وشو کا آدھی اور انت معلوم ہو جو جنم اور مرن کے رہس کا گیاتہ ہو وہی بھگوان کہے جانے یوگ ہے اب آپ ہی بتائیے کیا لوگ ماننے میں اتنی کھشمتہ تھی؟ پنڈیت جی بولے ان میں سب کچھ شمتہ تھی؟ ایک چوتھا لڑکا بولا پنڈیت جی اور لوگ تو نہیں کہتے کہ ان میں اتنی کھشمتہ تھی؟ پنڈیت جی بگڑ کر بولے اور لوگ کیا جانے؟ جو جانتے ہیں وہی جانتے ہیں بھگوان کی بھگوطتہ سب پہچالنے تو بس ہو چکا بھگوان کو پہچالنا کھیل نہیں ہے ایک پانچویں ودیارتھی نے کہا پنڈیت جی آج کل تو لوگوں کا وچار ہے کہ مہاتمہ گاندھی کے برابر اب تک بھارت میں کوئی نہیں ہوا مہاتمہ جی لوگ ماننے سے بھی بڑھ گئے ہیں پنڈیت شیامہ چرن ویسے تو لوگ ماننے کے بھگ تو ہوتے ہوئے بھی گاندھی جی کے شترونہ تھے پر جب کبھی لوگ ماننے سے گاندھی جی کی تلنا کی جاتی تھی اور اس تلنا میں گاندھی جی اتکرشٹ ٹھہرائے جاتے تھے تو ان کے تن بدن میں آگ اسی لگ جاتی تھی اور اس سمیے وہ مہاتمہ جی کے سمبند میں جو موہ میں آتا بگ جاتے تھے اس سمیے بھی لڑکوں کے موہ سے بھگوان تلک کی اپیکشا گاندھی جی کے ادھیک بڑائی سن کر وہ آگے ہی تو ہو گئے اور کچھ اچھ سور میں بولے تمہارا سر ٹھیک ہے تم لوگ مہاتمہ گاندھی اور بھگوان تلک کی وشائے میں کیا جانو میں تو ان لوگوں کے چرطر دیکھتا دیکھتا ورد ہو گیا اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کون سا ترک ہے جسے دیکھو وہی یہ بات سامنے رکھتا ہے کہ اس سمیے دیش بھر میں مہاتمہ جی کی توتی بول رہی ہے کل پستکالے میں ابھی لوگ یہی ترک پیش کر رہے تھے مجھے بڑا عشر ہوتا ہے کہ لوگوں میں اتنی بھی سمجھ نہیں یہ ایک منوش بھیڑ بکری کی طرح دیش بھر کو ہاک رہا ہے اور جس اور چاہتا ہے لے جاتا ہے لوگ اسے ہی بڑی اچھی بات سمجھ رہے ہیں یہ ویسی ہی بات ہے کہ اگر بھیڑ بکریوں کے جیوہ ہوتی اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری درشتی میں سب سے بڑا کون ہے تو وہ ہی اتتر دیتی کہ جو ہم کو ہاکہ کرتا ہے وہ ہی سب سے بڑا ہے کیوں صاحب گاندھی جی کی اس بات کا کیارت ہے کہ یدی دیش سوراج لینا چاہے تو ان کے بتائے ہوئے مارک پر چلے اور یدی نہیں چلے گا تو غلام بنا رہے گا سچ تو یہ ہے کہ بھگوان تلک کینا رہنے سے گاندھی جی کی چڑھ بنی ہے وہ جو جی چاہتا ہے کر رہے ہیں یدی بھگوان ہوتے تو کیا گاندھی جی یہ منمانی کر پاتے اسی سمجھ سکول کی گھنٹی کے سور نے پنڈیت جی کو ان کے پیریٹ سماپت ہونے کی سوچ نہ دی پنڈیت جی اپنی پستکیں اٹھا کر کلاس کے باہر ہوئے لڑکے پنڈیت جی کے کرود پر ہسنے لگے پنڈیت شیامہ چرن کے مطروں نے ان سے کئی بار کہا آپ سکول سے آسائیوگ کر ڈالیے اور کانگریس کمیٹی کے صدد سے بن جائیے پرنتو پنڈیت جی ان سب کو یہی اتر دیتے تھے کہ آسائیوگ کرنے کی بھگوان تلک کی آگیا نہیں اس لیے میں آسائیوگ نہیں کر سکتا اور نہ اس کانگریس کمیٹی کا صدد سے ہو سکتا ہوں جو بھگوان تلک کی آگیا کے وردھ آگیا دیتی ہے شام کے پانچ بج چکے تھے پنڈیت جی اپنے میں لیٹے ہوئے ایک پستک پڑھ رہے تھے اسی سمجھ ان کی ایک اشت ورش یہ کنیا دوڑی ہوئی آئی اور بولی بابو جی بھائی آئے پنڈیت جی چوک کر بولے کون کالی چران کنیا بولی ہاں ٹھیک اسی سمجھ ایک یوک نے ان کے کمرے میں پرویش کیا یوک کالی چران پنڈیت جی کا ایک لوتا پتر تھا اس کی آیو چوبیس ورش تھی آگرا کالیج میں پڑھتا تھا اس ورش فورتھ یئر کی پرکشہ دینے والا تھا کالی چران کو دیکھتے ہی پنڈیت جی اٹھ کر بیٹھ گئے کالی چران نے پتا کو پرنام کیا اور سکوچاتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گیا پنڈیت جی نے پوچھا آج کل تو تمہاری پریخشہ کے دن نکٹ ہے اس سمجھ تم کیسے چلے آئے یہ وقت نے پتا کی بات کا کوئی اتر نہیں دیا سر جھکائے مون بیٹھا رہا پنڈیت جی بولے کیوں کیا بات ہے تم اتر کیوں نہیں دیتے کالی چران نے کہا کیا بتاؤں پنڈیت جی شنکت ہو کر بولے بتاتے کیوں نہیں میں نے آساہیوگ کر دیا پنڈیت جی چلہ اٹھے آساہیوگ کالی چران جی ہا پنڈیت جی پر وجرپات سہ ہوا کچھ خشان تک چپ چاپ سر جھکائے بیٹھے رہے تت پششات بولے پرثم تو تمہیں آساہیوگ کرنے کے آوشکتہ ہی کیا تھی اور یدی کرنا ہی تھا تو کم سے کم ہم سے پرامرش تو لے لیتے تم اپنے کو اتنا بدھیمان اور انبھاوی سمجھتے ہو کہ تم نے ہم کو سوچنا تک نہیں دی شاباس جب تمہارا ابھی سے یہ حال ہے تو بھوشے کے لیے تم سے کیا آشا کی جائے کالی چران دھیمے سور سے بولا کئی لڑکوں نے آساہیوگ کیا اس لیے مجھے بھی کرنا پڑا پنڈیت جی مک پر گھنہ کا بھاؤ لاکر بولے ایک بیئے کے ودیارتی کے لیے کتنا بلوان کارن ہے کہ بہت سے لڑکوں نے کیا اس لیے تمہیں بھی کرنا پڑا کیوں سنسار میں یادی کوئی مرکتہ کا کام ہے تو یہ کہ سویم سوچے سمجھے بینا دوسروں کی نقل کرنا تمہارے آساہیوگ کرنے کا کارن سن کر مجھے بہت دکھ ہوا مجھے سپن میں بھی یہ آشا نہ تھی کہ ایک بیئے کا ودیارتی اتنا بدھو ہوگا چھی چھی کالی چران بہت لجت ہوئے نیامنسار لجا کے ساتھ ہی ساتھ کچھ کرودھ بھی آ گیا لجا اور کرودھ کے پرباؤں نے کالی چران کو سچی بات کہنے کے لیے ویوش کیا وہ بولے آساہیوگ کرنے کی میری سویم اچھا تھی اور اس کے لیے میں سواف سر ڈھونڈ رہا تھا جب ان لوگوں نے آساہیوگ کیا تب میں اپنی اچھا کو نہ روک سکا پندیت جی تم نے آساہیوگ کے ہنی لاب پر وچار کیا کالی چران جی ہاں جہاں تک میری بدھی نے ساتھ دیا وہاں تک کیا پندیت جی آساہیوگ سے کیا لاب ہوگا کوئی لاب ہو نہ ہو پر اتنا عوش ہے کہ کانگریز کی جو آگیا ہے اس کا ماننا پرتیک دیشواسی کا اور وشیش تہا اس کا جو کانگریز کو دیش کی پرتینی دھی سمجھتا ہے کرتا ہے پندیت جی تو کیا تم کانگریز کو دیش کی پرتینی دھی مانتے ہو کالی چران میں تو سمجھتا ہوں گرم دل والوں کو چھوڑ کر سبھی کانگریز کو دیش کی پرتینی دھی مانتے ہیں چہا تک میرا وشواس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی کانگریز کو راشت کی پرتینی دھی مانتے ہیں پندیت جی ہاں مانتا تھا پر اب نہیں مانتا بھگوان تلک کی نہ رہنے سے کانگریز میں راشت کا پرتینی دھتو نہیں رہا کالی چران شما کیجئے گا پتا جی کانگریز وہ چیز ہے کہ ادھی اس سمجھ بھگوان تلک ہوتے تو وہ بھی اس کی آگیاں کے آگے سر جھکاتے ہیں پندیت جی خیر مجھے معلوم ہو گیا کہ تمہارے مستشک میں ورطمان لہر کا وش اپنی جڑ جمع چکا ہے اس لئے میں اب تم سے اس سمبند میں کچھ نہ کہوں گا جو تمہارا جی چاہے سکر ہو مجھے اب نہ تم سے کوئی مطلب نہ تمہارے کاموں سے پندیت جی مو پھیر کر اپنے ستھان پر لیٹ گئے اوپر اکت گھٹنا کے بعد پندیت شیامہ چران کچھ ورکت سے ہو گئے پتر سے تو انہوں نے بول چال ہی بند کر دی کالی چران نے پتا کی یہ دشہ دیکھ کر من ہی من پرتیگیا کی کہ جہاں تک سنبھہ ہوگا میں پتا کو بھی ایسا ہی ہوگی بنا کر چھوڑوں گا اس کے لئے انہوں نے چیشٹہ کرنی بھی آرمب کر دی سویم تو ان سے کچھ نہ کہتے پر ان لوگوں سے پر بھاو ڈالوانا آرمب کیا ایک دن پندیت جی کے چھ سات مطر ان کے پاس آئے اور ان سے بڑی دیر تک بات چیت کرتے رہے ان لوگوں نے پندیت جی کو ہر طرح سے سمجھایا بجھایا بحث بھی کی لجہ بھی دلائی انت میں ویوہ شکر پندیت جی نے کہا اچھا اس ویشہ پر ایک بار میں پناہ ویچار کروں گا رات کو جب پندیت جی بھوجہ نتیادی سے نیورت ہو کر شہیہ پر لیٹے تو ان کے ہردائے میں آنے ایک پرکار کی ویچار آنے چاہنے لگے انہوں نے اپنے ہردائے کو اچھی طرح ٹٹولا تو انہیں گیات ہوا کہ ان کے پاس یادی اسائیوں کے پکش میں کوئی بلوان ترک نہیں ہے تو اس کے ویپکش میں ابھی کوئی ترک نہیں ہے پھر اسائیوں کے نام سے انہیں اتنی گھرنا کے ہوئے اس پر ویچار کرنے سے انہیں گیات ہوا کہ یہ ان کی ایک سنک ماتر ہے اور یہ سنک اس لیے اتپن ہو گئی تھی کہ وہ سوچتے تھے لوگ بھگوان تلک کو بھول کر گاندھی کے اندھ بھکت ہو گئے ہیں آتے ہو گاندھی جی سے انہیں کچھ دویش سا ہو گیا دویش ہونے کے کارن وہ ان کے پرتیک کارے کو دوش سمجھنے کی چیشٹہ کرنے لگے پنڈیت جی اس پرکار کی باتیں سوچتے سو گئے اسی رات میں پنڈیت جی نے سوپن دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ایک اس تھان پر منوشیوں کی بھاری بھیڑ ہے اور ان کے بیچ میں کھڑی ہوئے بھگوان تلک ویاکھان دے رہے ہیں پنڈیت جی دور ہونے کے کارن ویاکھان نہ سن سکے کچھ دیر میں سب منوشی غیب ہو گئے کیول بھگوان کھڑی دکھائی دیئے پنڈیت جی دوڑ کر ان کے چرنوں سے لپٹ گئے بھگوان تلک نے انہیں اٹھایا اور پوچھا کہو دیش کے کیا سماچار ہے پنڈیت جی بولے بھگوان آج کل دیش میں بڑی حلچل مچی ہوئی ہے گانڈی جی کے آجیاوں کے مارے ناک میں دم ہے کبھی کہتے ہیں ستی اگرہ کرو کبھی کہتے ہیں اسائیوک کرو کبھی کہتے ہیں چرخہ چلاؤ سچ تو یہ ہے کہ آپ کے بینا سب اُلٹ پُلٹ ہو رہا ہے بھگوان تلک بولے کانگریس نے بھی تو اسائیوک پاس کر دیا ہے پنڈیت جی ہاں پاس کر دیا ہے آپ وہ ہوتے تو کبھی پاس نہ ہونے پاتا بھگوان تلک مسکرہ کر بولے پھر تم نے اسائیوک کیا یا نہیں پنڈیت جی ہاتھ جوڑ کر بولے نہیں بھگوان میں نے تو نہیں کیا بھگوان تلک نے وسمیت ہو کر پوچھا کیوں پنڈیت جی بھگوان آپ اسائیوک کے پکش میں نہ تھے اس لیے بھگوان تلک مسکرہ کر بولے یہ تمہاری بھول ہے پنڈیت جی نے گھبرا کر کہا بھول مہراج کیسے بھگوان تلک کانگریس کی آگیا نہ ماننا بھاری بھول ہے ویر سینک وہی ہے جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا سینہ پتی بھول کر رہا ہے اور اس کی بھول کے کارن سینہ نشٹ ہو رہی ہے اور سینہ کے ساتھ ساتھ اس کے پران بھی جائیں گے رن سے موہ نہیں مورتا وہی سچا ویر ہے یدی تم مہاتمہ جی کے آگیا نہیں مانتے تو نہ مانو پرنتو کانگریس کے آگیا اوشش مانو کانگریس ہماری راشتری مہا سبھا ہے پرتی ندھی ستاتمک پرانالی کے انسار اس کا نرنے راشت کا نرنے ہیں دیش میں جتنی سنستہ ہیں ان میں سے کیا تم کوئی سنستہ ایسی بتا سکتے ہو جو کانگریس کی اپیکشہ راشتری ندھی ہونے کی ادھے کی یوگتہ رکھتی ہو یدی کوئی ایسی سنستہ نہیں تو کانگریس کی آگیا ماننا پرتیک دیش پریمی کا کرتب ہے میں ابھی کانگریس کی آگیا شروع دھارے کرتا چاہی کانگریس کی آگیاں میری نیتی کے بھی پرتیکول کیوں نہ ہوتی ہیں پنڈت جی نے ڈرتے ڈرتے کہا بھگوان کانگریس میں دیش بھر کے آدمی تلاتمک درشتی سے تو پہنچتے نہیں نرم دل کے بہت سے نیتا بھی اس میں بھاگ نہیں لیتے اس لئے ایسی استطیق میں کانگریس راشتر کی پرتی ندھی کیسے ہو سکتی ہے بھاگوان تلک نے کہا سدھانت کو دیکھتے ہو تمہاری یہ بات کسی انش تک ٹھیک ہے پر اتحاسک درشتی سے ٹھیک نہیں سنسار کی کوئی بھی سبھا اتھوہ سنسطھا پونڈ روپ سے دیش کی پرتی ندھی نہیں کوئی بھی سنسطھا آرمبے میں پونڈ روپ سے دیش کی پرتی ندھی نہیں ہوتی پرنتو تو بھی لوگ اس کی آگیا مانتے ہیں کیونکہ یدی ایسا نہ کیا جائے گا تو کوئی بھی کام نہ ہو سکے گا یدی تمہیں کانگریس میں کوئی دوش دکھائی دیتے ہوں تو ان کو دور کرنے کے لیے اندولن کرتے رہو پرنتو کانگریس کے پرتی کول ہو کر نہیں اس کی ہانی کر آگیاوں کو بھی مانتے ہوئے اس کے دوش دور کرنے کا ادیوک کرتے رہو تمہیں تو معلوم ہے پہلے برٹیش پارلیامینٹ کی بھی ایسی ہی دشا تھی جیسی آج کل کانگریس کی ہے پرنتو تب بھی برٹیش پرجا کو اس کی آگیاں ماننی پڑتی تھی پنڈیت جی بھگوان میں نے تو یہ سوچا تھا بھگوان تلک میں جانتا ہوں تم نے کیا سوچا تھا تم نے جو سوچا تھا وہ تمہارا بھرم تھا یہ کہہ کر بھگوان تلک انتردھیان ہو گئے دوسرے دن ستھانیے کانگریس کمیٹی کے منتری کو پنڈیت شیامہ چران کا ایک پتر ملا پتر میں لکھا تھا مہودائے دیش کی ورطمان استطیق پر اچھی طرح سے سوچ وچار کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ جو کچھ کانگریس نشیہ کر چکی ہے وہ ٹھیک ہے اور پرتیک دیش پریمی کا یہ کرتب ہے کہ وہ کانگریس کی آگیاں کو شروع دھارے کرے اتے ہو میں آج سے کانگریس کمیٹی کا صدد سے بنتا ہوں آپ کرپا کر میرا نام لکھ لیجے ساتھ ہی آج سے میں نے اسکول سے بھی اسہیوک کر لیا ہے اور اب میں تن من دھن سے اسہیوک کی پرچار کا کام کروں گا بھو دیے شیامہ چران ابھی آپ سن رہے تھے وشوام بھرنات شرما کوشک کی لکھی کہانی بھکت کی بھکتی میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی